تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس کی تعالیت کا نام علی ابن عبی طالب ہے درود و سلام اللہ کے اس کریم عظیم پیغمبر پر جسے مبعوث پر رسالت کیا گیا اور شرط امیر المومنین کی ولایت کو رکھا گیا انگنت لانت ہو شجر ملعونہ پر جو منافقت کا اوڑنا بچھوڑ کر علی کی ولایت کا انقار کرتے ہیں سامینِ گرامی قدر دامنِ وقت میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ میں خطبہ پڑھتا اور اس کے بعد گفتگو شروع کرتا ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں اس کا نام تو عزازیل ہے اور فطرتا شیطان ہے لیکن اللہ نے جب بھی اسے خطاب کیا قرآنِ مجید میں تو اسے ابلیس کہا کائنات کے علماء سے پوچھو کہ لغت میں ابلیس کا مطلب کیا ہے ابلیس نکلا ہے لباس سے اندر سے بندہ کچھ اور ہو لباس کچھ اور پہنے ابلیس ہوتا ہے جنہیں سمجھ آ جائے گی بسم اللہ جنہیں نہ آئے سو بسم اللہ میرا کام منوانا نہیں نبی کا کام بھی منوانا نہیں اللہ نے غدیر میں مصطفیٰ کو یہ نہیں کہا تھا کہ منوا دے اللہ نے فرمایا تھا بل لے تو پہنچا دے ہمارا کام ہے پہنچا دے نا بدن میں ہو لباس امام اور زبان پر ہو علی و علی اللہ کے دشمنی ابلیس نہیں تو اور کیا یہ بڑی عجیب بات ہے اور کوئی نیا مئمہ نہیں امیر المومنین کی ولایت کی حمایت تو رسول کے بھی سارے مجمع سے نہیں ہوتی اس چودہ سعودی کے مجمع میں کس طرح سے ہو سکتی لیکن جس جس کے دل میں ہو جس جس کے دل میں ایمان ہو اور جس کے یقین میں یہ بات ہو اس سے میرا خطاب ہے کہ جب تم نے آزان میں پڑھ لیا علی و علی اللہ شیعہ کی وہ مسجد دکھاؤ جس کی آزان میں علی و علی اللہ نہیں ہے جس کلیے سے تُو نے آزان میں گنجائش نکالی ہے نماز میں تجھے موت کیوں پڑھتے کیوں دی بندے سارے بولنا ہاں یا نا سارے کرنا میں نے ایک بندے سے کہا دی کلمہ سنا اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بندہ چپ کر گیا ایمان سے بتاؤ یہ شیعوں والا کلمہ ہے یہ نے چپ پہتا ان کو شکے کیوں بھئی کہا لے کپڑے لے جوان شیعوں والا کلمہ ہے اللہ بھی ہے رسول بھی ہے کلمہ شیعوں والا کیوں نہیں بھئی کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ شیعوں والا کلمہ ہے کیوں دی کوئی نہیں دی آزان میں ایک بندے نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ حیال السلام حیال السلام یہ شیعوں والی اعزان ہیں تو بچے رسو جنہا بیٹھے بے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے اشہد انہ محمد رسول اللہ بھی ہے آپ نے کیوں نہیں ماننا کہ یہ شیعوں والی اعزان ہیں اس میں علی و علی اللہ نہیں اور مولوی کے پیچھے جہنم خریدنے والا باد بخت جب کلمے میں علی و علی اللہ نہ آئے تو اسے شیعوں والا کلمہ نہیں ماندہ جب آزان میں علی و علی اللہ نہ آئے تو اسے شیعوں والی اعزان نہیں ماندہ جس نماز میں علی اور ولی اللہ نائم ہے اسے شیعوں والی نماز کیسے معاف کروں علی اور ولی اللہ عقیدہ ہے ووٹ نہیں کئی بندے ڈھیلے ہو گئے جی کیویں بلائیں میری طرف سے اللہ کہنے کابر میں بھی چپ رہا عقیدہ عقیدہ ہے دکان سے نہیں ملتا امہ کے کردار سے ملتا ہے علی کی ولایت دکانوں سے نہیں مل دی ماں کی شرافت سے مل دی ہے تو میں نے چپ دے اشارے بیٹھا گئے نہیں یا بیٹھا ہی میں میرا جان ایک بندے نے چھتے امام سے کہا مولا پہلے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے ادھر جا رہا تھا ادھر میں آدھے رستے میں پہنچا مجھے خیال آیا میں غلط کر رہا ہوں ادھر بادشاہ ہے ادھر امام ہے ادھر دنیا ہے ادھر دین ہے ادھر شقیفہ ہے ادھر غدیر ہے مولا میں آدھے رستے سے واپس مڑایا مولا میں ادھر جا رہا تھا آپ کے دشمن کے پاس جا رہا تھا میں آدھے رستے سے واپس مڑایا اس کا خیال تھا امام شاہ باش دیں گے امام نے اسے کوئی شاہ باش نہیں دی فرمایا امہ کا شکریہ ادا کر اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑا ہو علی کی ولایت میں زید نہ کر علی بینیاش کا بینیاش نمائندہ ہے تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں تیرے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں حسین کی ماں کی قسم ساری کائنات علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں پانچویں امام سے بندے نے پوچھا فردند رسول دین کیا ہے علی کی ولایت نہ ہو نماز چھوڑ بے شک مسلح کھا جا کوئی فائدہ نہیں ہمارے مولانا امیر افضل راکٹ صاحب سے قبلہ فرماتے تھے علی و علی اللہ کے بغیر نماز ایسے ہے جیسے بندہ سیکل سٹینڈ پہ کھڑا کر کے پیڈل مارتا رہے باقی جیس کے وارے میں نہیں نبی کئیوں کو نہیں منواسکا ہماری کیا اوقات بندے پتا جائیں تو نبی کا اعلان پتا جاتے ہیں ہماری تقریر کی کیا اوقات ہے لیکن اللہ نے تیرے نبی سے کہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْفَمَعُ بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ اگر تُو نے علیخی ولایت کا اعلان نہ کیا تُو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا نبی نے نماز پہنچائی ولایت ضروری روزہ پہنچائی ولایت ضروری حاج پہنچائی ولایت ضروری مرنا تُو نے ہے قابر تیری ہوگی سوال تیرا ہوگا نہ صرف پاس نہ تیری قابر میں آنا ہے نہ جواب دینا ہے غیرت کر کے فیصلہ دو کر جس کی ولایت کے بغیر محمد کی نبوت نہیں بچتی تیرا اسلام کیسے باخرہ ہے کر جتنی مرضی زیدہ آخر ملک الموت تیرے پاس آنا ہے پانچویں امام سے بندے نے پوچھا مولا دین کیا ہے بطول کی چادر کی قسم علیہ و علی اللہ کا منکر قرآن پڑھ رہا امیں پہچان لے تو حکیم صاحب نبز دیکھتے ہیں پھر مارز کا پتہ چلتا ہے ہم چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں حضرت عمر نے بھی فرمایتا کننا نعرف منافقا بے بغز علی یبنا عبی طالب ہم منافق کی شکل کو علی کے بغز کی وجہ سے پہچان لیتے ہیں اور شہید موسیٰ نقوی نے فرمایا تھا میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں نظر کی قیفیت ہر ایک پل میں جان لیتا ہوں دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے علی کے نام سے کھوٹا گھرا پہچان لے تو علی کی دشمنی چہروں کی رونک چھین لیتی ہے جو علی جن و علی اللہ کے ذکر پہ مسرد محسوس کرتے ہو حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رول آئے پوچھا گیا پانچویں امام سے فرزند زہرام ماں دین دین کیا ہے فرما اد دین اوہیہ خمسہ کے سال دین پانچ خسلتوں کا نام ہے مالا کون کونسی بسم اللہ امام حسین دی ماں عزت دے جسے امام زمانہ عزت دے کسی پہ غیرت کی دشمنی سے کوئی فارق نہیں پڑتا عزت امام زمانہ پانچ دے عزت بطول کی چادر سے تقشیم ہوتی ہے عزت علی کی ولایت سے عطا ہوتی ہے علی کی ولایت نہ ہو پھر نماز نہیں ٹکرے ہیں علی کی ولایت نہ ہو پھر روزہ نہیں فاکے ہیں علی کی ولایت نہ ہو حاج نہیں ہوتی آوارہ گردی علی و علی اللہ پہ اندر سے خوش ہونے والے بندوں پر فرزند زہرام دین کیا ہے امام نے فرمایا دین پانچ خسلتوں کا نام ہے مولا کون کون سی فرما قیام السلام نماز ادا کر روزہ رکھ بیت اللہ کا حج کر ماہ رمضان کے روزے رکھ علی کی ولایت پر ایمان رکھ